بیبی ویڈی ڈاما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فپو جمالو کہتی ہے کہ وہ سمن کی ماں شہنات آئی تھی اور آتے ہی ازرا کے کمرے میں چلی گئی اور لوکر کی چابی مانگ رہی تھی دل پر وہ کہتی ہے کہ ازرا نے ہی اسے بیجا تھا ازرا کو بھی تک مجھ پر جکین نہیں آیا تو جمال ازرا کو کال کرتا اور اسے کہتا ہے کہ ابھی بھی تمہارے دل میں فپو کے لئے غلط بات ہی ہے اس لئے تم نے شہنات کو جان بجھ کے بھیجا تاکہ وہ لوکر کی حفاظت کر سکے تو ازرا کہتی ہے کہ تو آپ کی فپو کونسی میرے سا مخلص ہے وہ بھی تو میری مخالفت کرتی پھرتی ہے جس پر جمال کہتا ہے کہ تم اب وہاں ایک ہفتہ نہیں دو ہفتہ ہی رہو ہم تمہارے بغیر یہاں بہت خوش ہیں جس پر وہ کہتی ہے کہ مجھے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ یہ آپ کو فپو نہیں میرے خلاف بڑکایا ہے آپ دوسرے سین میں آپ دیکھیں گے کہ فرد واسف کہتی ہے کہ میں اپنے دوستوں کے ذات جا رہی ہوں ہم نے پلان بنایا ہے جس پر وہ اچھا کہتا ہے کہ تم پلان بنا کر پھر مجھے بتا رہی ہو فرد اور واسف کی لڑائی اسماں سن لیتی ہے اس لئے وہ آپ فرد کو بلاتی ہے اس سے پوچھتی ہے کہ تمہارے اور واسف کی درمیان کیا چل رہا ہے دل پر وہ کہتی ہے کہ اسماں بابی کوئی بات نہیں ہے بہت وہ ویسے ہی بول رہے تھے تو وہ اسے کہتی ہے کہ فرد اگر کوئی مسئلہ ہے تو تم مجھے شیئر کر سکتی ہو تو وہ اسماں کو ہر چیز بتا دیتی ہے کہ واسف کا کچھ دنوں سے میرے ساتھ بہیوریہ چینج ہو رہا ہے میبی ویڈی ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فپو جمالو کہتی ہے کہ وہ سمن کی ماں شہنات آئی تھی اور آتے ہی ازرا کے کمرے میں چلی گئی اور لوکر کی چابی مانگ رہی تھی دل پر وہ کہتی ہے کہ ازرا نے ہی اسے بیجا تھا ازرا کو بھی تک مجھ پر یقین نہیں آیا تو جمال ازرا کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ابھی بھی تمہارے دل میں فپو کے لئے غلط بات ہی ہے اس لئے تم نے شہنات کو جان بجھ کے بیجا تاکہ وہ لوکر کی حفاظت کر سکے تو ازرا کہتی ہے کہ تو آپ کی فپو کونسی میرے صاحب مخلص ہے وہ بھی تو میری مخالفت کرتی پھرتی ہے جس پر جمال کہتا ہے کہ تم اب وہاں ایک ہفتہ نہیں دو ہفتہ ہی رہو ہم تمہارے بغیر یہاں بہت خوش ہیں جس پر وہ کہتی ہے کہ مجھے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ یہ آپ کو فپو نہیں میرے اخلاب بڑھکایا ہے اب دوسرے سین میں آپ دیکھیں گے کہ فرد واسف کہتی ہے کہ میں اپنی دوستوں سے جا رہی ہوں ہم نے پلان بنایا ہے جس پر وہ کچھے کہتا ہے کہ تم پلان بنا کر پھر مجھے بتا رہی ہو فرد اور واسف کی لڑائی اسماں سن لیتی ہے اس لئے وہ آپ فرد کو بلاتی ہے اس سے پوچھتی ہے کہ تمہارے اور واسف کی درمیان کیا چل رہا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ اسماں بابی کوئی بات نہیں ہے بابی وہ ویسے ہی بول رہے تھے تو وہ اس سے کہتی ہے کہ فرد اگر کوئی مسئلہ ہے تو تم مجھے شیئر کر سکتی ہو تو وہ اسماں کو ہر چیز بتا دیتی ہے کہ واسف کا کچھ دنوں سے میرے ساتھ بہیوریہ چینج ہو رہا ہے بیبی ویڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دکھیں گے کہ فپو جمالوں کہتی ہے کہ وہ سمن کی ماں شہناس آئی تھی اور آتے ہی ازرا کے کمرے میں چلی گئی اور لوگڑ کی چابی مانگ رہی تھی دل پر وہ کہتی ہے کہ ازرا نے ہی اسے بیجا تھا ازرا کو بھی تک مجھ پر جکین نہیں آیا تو جمال ازرا کو کال کرتا اور اسے کہتا ہے کہ ابھی بھی تمہارے دل میں فپو کے لئے غلط بات ہی ہے اس لئے تم نے شہناس کو جان بجھ کے بیجا تاکہ وہ لوگڑ کی حفاظت کر سکے تو ازرا کہتی ہے کہ تو آپ کی فپو کونسی میرے ساتھ مخلص ہے وہ بھی تو میری مخالفت کرتی پھرتی ہے جس پر جمال کہتا ہے کہ تم اب وہاں ایک ہفتہ نہیں دو ہفتہ ہی رہو ہم تمہارے بغیر یہاں بہت خوش ہیں جس پر وہ کہتی ہے کہ مجھے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ یہ آپ کو فپو نہیں میرے خلاف بڑکایا ہے آپ دوسرے سین میں آپ دیکھیں گے کہ فرد واسف کہتی ہے کہ میں اپنے دوستوں کے ذات جا رہی ہوں ہم نے پلان بنایا ہے جس پر وہ اچھے کہتا ہے کہ تم پلان بنا کر پھر مجھے بتا رہی ہو فرد اور واسف کی لڑائی اسماں سن لیتی ہے اس لئے وہ آپ فرد کو بلاتی ہے اس سے پوچھتی ہے کہ تمہارے اور واسف کی درمیان کیا چل رہا ہے جب پر وہ کہتی ہے اسماں بابی کوئی بات نہیں ہے بہت وہ ویسے ہی بول رہے تھے تو وہ اسے کہتی ہے کہ فرد اگر کوئی مسئلہ ہے تو تم مجھے شیئر کر سکتی ہو تو وہ اسماں کو ہر چیز بتا دیتی ہے کہ واسف کا کچھ دنوں سے میرے ساتھ بہیوریہ چینج ہو رہا ہے میبی ویڈی ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فپو جمالو کہتی ہے کہ وہ سمن کی ماں شہنات آئی تھی اور آتے ہی ازرا کے کمرے میں چلی گئی اور لوکر کی چابی مانگ رہی تھی دل پر وہ کہتی ہے کہ ازرا نے ہی اسے بیجا تھا ازرا کو بھی تک مجھ پر یقین نہیں آیا تو جمال ازرا کو کال کرتا اور اسے کہتا ہے کہ ابھی بھی تمہارے دل میں فپو کے لئے غلط بات ہی ہے اس لئے تم نے شہنات کو جان بجھ کے بیجا تاکہ وہ لوکر کی حفاظت کر سکے تو ازرا کہتی ہے کہ تو آپ کی فپو کونسی میرے صاحب مخلص ہے وہ بھی تو میری مخالفت کرتی پھرتی ہے جس پر جمال کہتا ہے کہ تم اب وہاں ایک ہفتہ نہیں دو ہفتہ ہی رہو ہم تمہارے بغیر یہاں بہت خوش ہیں جس پر وہ کہتی ہے کہ مجھے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ یہ آپ کو فپو نہیں میرے اخلاق بڑکایا ہے آپ دوسرے سین میں آپ دیکھیں گے کہ فرد واسف کہتی ہے کہ میں اپنی دوستوں سے جا رہی ہوں ہم نے پلان بنایا ہے جس پر وہ کچھے کہتا ہے کہ تم پلان بنا کر پھر مجھے بتا رہی ہو فرد اور واسف کی لڑائی اسماں سن لیتی ہے اس لیے وہ آپ فرد کو بلاتی ہے اس سے پوچھتی ہے کہ تمہارے اور واسف کی درمیان کیا چل رہا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ اسماں بابی کوئی بات نہیں ہے بابی وہ ویسے ہی بول رہے تھے تو وہ اس سے کہتی ہے کہ فرد اگر کوئی مسئلہ ہے تو تم مجھے شیئر کر سکتی ہو تو وہ اسماں کو ہر چیز بتا دیتی ہے کہ واسف کا کچھ دنوں سے میرے ساتھ بہیوریہ چینج ہو رہا ہے بی بی ویڈ ڈراما کے آنے والے اپی سوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فپو جمالو کہتی ہے کہ وہ سمن کی ماں شہناس آئی تھی اور آتے ہی ازرا کے کمرے میں چلی گئی اور لوگڑ کی چابی مانگ رہی تھی دل پر وہ کہتی ہے کہ ازرا نے ہی اسے بیجا تھا ازرا کو بھی تک مجھ پہ جکین نہیں آیا تو جمال ازرا کو کال کرتا اور اسے کہتا ہے کہ ابھی بھی تمہارے دل میں فپو کے لئے غلط بات ہی ہے اس لئے تم نے شہناس کو جان بجھ کے بیجا تاکہ وہ لوکر کی حفاظت کر سکے تو ازرا کہتی ہے کہ تو آپ کی فپو کونسی میرے ساتھ مخلص ہے وہ بھی تو میری مخالفت کرتی پھرتی ہے جس پر جمال کہتا ہے کہ تم وہاں ایک ہفتہ نہیں دو ہفتہ ہی رہو ہم تمہارے بغیر یہاں بہت خوش ہیں جس پر وہ کہتی ہے کہ مجھے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ یہ آپ کو فپو نہیں میرے خلاف بڑکایا ہے اب دوسرے سین میں آپ دیکھیں گے کہ فرد واسف کہتی ہے کہ میں اپنے دوستوں کے ذات جا رہی ہوں ہم نے پلان بنایا ہے جس پر وہ اچھے کہتا ہے کہ تم پلان بنا کر پھر مجھے بتا رہی ہو فرد اور واسف کی لڑائی اسماں سن لیتی ہے اس لئے وہ آپ فرد کو بلاتی ہے کہتی ہے کہ فرد اگر کوئی مسئلہ ہے تو تم مجھے شیئر کر سکتی ہو تو وہ اسماں کو ہر چیز بتا دیتی ہے کہ واسف کا کچھ دنوں سے میرے ساتھ بہیوریت چینج ہو رہا ہے بیبی وجی ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فپو جمالو کہتی ہے کہ وہ سمن کی ماں شہناز آئی تھی اور آتے ہی ازرا کے کمرے میں چلی گئی اور لوکڑ کی چابی مانگ رہی تھی دل پر وہ کہتی ہے کہ ازرا نے ہی اسے بیجا تھا ازرا کو بھی تک مجھ پر یقین نہیں آیا تو جمال ازرا کو کال کرتا اسے کہتا ہے کہ ابھی بھی تمہارے دل میں فپو کے لئے غلط بات ہی ہے اس لئے تم نے شہناز کو جانبوج کے بیجا تاکہ وہ لوکڑ کی حفاظت کر سکے تو ازرا کہتی ہے کہ تو آپ کی فپو کونسی میرے ساتھ مخلص ہے وہ بھی تو میری مخالفت کرتی بھیرتی ہے جس پر جمال کہتا ہے کہ تم اب وہاں ایک ہفتہ نہیں دو ہفتہ ہی رہو ہم تمہارے بغیر یہاں بہت خوش ہیں جس پر وہ کہتی ہے کہ مجھے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ یہ آپ کو فپو نہیں میرے اخلاف بڑکایا ہے آپ دوسرے سین میں آپ دیکھیں گے کہ فرد واسف کہتی ہے کہ میں اپنی دوستوں کے ذات جا رہی ہوں ہم نے پلان بنایا ہے جس پر وہ کہتا ہے کہ تم پلان بنا کر پھر مجھے بتا رہی ہو فرد اور واسف کی لڑائی اسمان سن لیتی ہے اس لئے وہ آپ فرد کو بلاتی ہے اس سے پوچھتی ہے کہ تمہارے اور واسف کی درمیان کیا چل رہا ہے جب پر وہ کہتی ہے کہ اسمان بھا بی کوئی بات نہیں ہے بھا 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 ویسے ہی بول رہے تھے تو وہ اسے کہتی ہے کہ فرد اگر کوئی مسئلہ ہے تو تم مجھے شیئر کر سکتی ہو تو وہ اسمان کو ہر چیز بتا دیتی ہے کہ واسف کا کچھ دنوں سے میرے ساتھ بہیوریئر چینج ہو رہا ہے میبی وزی ڈراما کے آنے والے آپ کی سوڈ میں آپ دکھیں گے کہ فپو جمالو کہتی ہے کہ وہ سمن کی ماں شہناس آئی تھی اور آتے ہی ازرا کے کمرے میں چلی گئی اور لوکر کی چابی مانگ رہی تھی دل پر وہ کہتی ہے کہ ازرا نے ہی اسے بیجا تھا ازرا کو بھی تک مجھ پر یقین نہیں آیا تو جمال ازرا کو کال کرتا اور اسے کہتا ہے کہ ابھی بھی تمہارے دل میں فپو کے لئے غلط بات ہی ہے اس لئے تم نے شہناس کو جان بوجھ کے بیجا تاکہ وہ لوکر کی حفاظت کر سکے تو ازرا کہتی ہے کہ تو آپ کی فپو کونسی میرے ساتھ مخلص ہے وہ بھی تو میری مخالفت کرتی پھرتی ہے جس پر جمال کہتا ہے کہ تم اب وہاں ایک ہفتہ نہیں دو ہفتہ ہی رہو ہم تمہارے بغیر یہاں بہت خوش ہیں جس پر وہ کہتی ہے کہ مجھے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ یہ آپ کو فپو نہیں میرے خلاب بڑھکایا ہے اب دوسرے سیل میں آپ دیکھیں گے کہ فرد واسف کہتی ہے کہ میں اپنے دوستوں کے ذات جا رہی ہوں ہم نے پلان بنایا ہے جس پر وہ اچھے کہتا ہے کہ تم پلان بنا کر پھر مجھے بتا رہی ہو فرد اور واسف کی لڑائی اسماں سن لیتی ہے اس لئے وہ آپ فرد کو بلاتی ہے اس سے پوچھتی ہے کہ تمہارے اور واسف کی درمیان کیا چل رہا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ اسماں بابی کوئی بات نہیں ہے بہت وہ ویسے ہی بول رہے تھے تو وہ اسے کہتی ہے کہ فرد اگر کوئی مسئلہ ہے تو تم اسے شیئر کر سکتی ہو تو وہ اسماں کو ہر چیز بتا دیتی ہے کہ واسف کا کچھ دنوں سے میرے ساتھ بہیوریہ چینج ہو رہا ہے بیبی وجی ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ پھپو جمالو کہتی ہے کہ وہ سمن کی ماں شہنات آئی تھی اور آتے ہی ازرا کے کمرے میں چلی گئی اور لوکر کی چابی مانگ رہی تھی جس پر وہ کہتی ہے کہ ازرا نے ہی اسے بیجا تھا ازرا کوبی تک مجھ پر یقین نہیں آیا تو جمال ازرا کو کال کرتا اور اسے کہتا ہے کہ ابھی بھی تمہارے دل میں فپو کے لئے غلط بات ہی ہے اس لئے تم نے شہنات کو جان بوجھ کے بیجا تاکہ وہ لوکر کی حفاظت کر سکے تو ازرا کہتی ہے کہ تو آپ کی فپو کونسی میرے ساتھ مخلص ہے وہ بھی تو میری مخالفت کرتی بھیرتی ہے جس پر جمال کہتا ہے کہ تم اب وہاں ایک ہفتہ نہیں دو ہفتہ ہی رہو ہم تمہارے بغیر یہاں بہت خوش ہیں جس پر وہ کہتی ہے کہ مجھے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ یہ آپ کو فپو نہیں میرے اخلاف بڑکایا ہے آپ دوسرے سین میں آپ دیکھیں گے کہ فرد واسف کہتی ہے کہ میں اپنے دوستوں کے ذات جا رہی ہوں ہم نے پلان بنایا ہے جس پر وہ کہتا ہے کہ تم پلان بنا کر پھر مجھے بتا رہی ہو فرد اور واسف کی لڑائی اسماں سن لیتی ہے اس لئے وہ آپ فرد کو بلاتی ہے اس سے پوچھتی ہے کہ تمہارے اور واسف کی درمیان کیا چل رہا ہے جب پر وہ کہتی ہے کہ اسماں بھابی کوئی بات نہیں ہے بھابی وہ ویسے ہی بول رہے تھے تو وہ اسے کہتی ہے کہ فرد اگر کوئی مسئلہ ہے تو تم مجھے شیئر کر سکتی ہو تو وہ اسماں کو ہر چیز بتا دیتی ہے کہ واسف کا کچھ دنوں سے میرے ساتھ بہیوریز چینج ہو رہا ہے بیبی ویسے ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دکھیں گے کہ فپو جمالو کہتی ہے کہ وہ سمن کی ماں شہناس آئی تھی اور آتے ہی ازرا کے کمرے میں چلی گئی اور لوکر کی چابی مانگ رہی تھی دل پر وہ کہتی ہے کہ ازرا نے ہی اسے بیجا تھا ازرا کو بھی تک مجھ پر جکین نہیں آیا تو جمال ازرا کو کال کرتا اور اسے کہتا ہے کہ ابھی بھی تمہارے دل میں فپو کے لئے غلط بات ہی ہے اس لئے تم نے شہناس کو جان بوجھ کے بیجا تاکہ وہ لوکر کی حفاظت کر سکے تو ازرا کہتی ہے کہ تو آپ کی فپو کونسی میرے ساتھ مخلص ہے وہ بھی تو میری مخالفت کرتی پھرتی ہے جس پر جمال کہتا ہے کہ تمہارے بغیر یہاں بہت خوش ہیں جس پر وہ کہتی ہے کہ مجھے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ یہ آپ کو فپو نہیں میرے خلاب بڑھکایا ہے اب دوسرے سین میں آپ دیکھیں گے کہ فرد واسف کہتی ہے کہ میں اپنی دوستوں کے ذریعے جا رہی ہوں ہم نے پلان بنایا ہے جس پر وہ کہتا ہے کہ تم پلان بنا کر پھر مجھے بتا رہی ہو فرد اور واسف کی لڑائی اسماں سن لیتی ہے اس لئے وہ آپ فرد کو بلاتی ہے اس سے پوچھتی ہے کہ تمہارے واسف کی درمیان کیا چل رہا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ اسماں بابی کوئی بات نہیں ہے بہت وہ ویسے ہی بول رہے تھے تو وہ اس سے کہتی ہے کہ فرد اگر کوئی مسئلہ ہے تو تم اسے شیئر کر سکتی ہو تو وہ اسماں کو ہر چیز بتا دیتی ہے کہ واسف کا کچھ دنوں سے میرے ساتھ بہیوریت چینج ہو رہا ہے بیبی ویڈی ڈاما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ پھپو جمالو کہتی ہے کہ وہ سمن کی ماں شہنات آئی تھی اور آتے ہی ازرا کے کمرے میں چلی گئی اور لوگڑ کی چابی مانگ رہی تھی دل پر وہ کہتی ہے کہ ازرا نے ہی اسے بیجا تھا ازرا کو بھی تک مجھ پر جکین نہیں آیا تو جمال ازرا کو کال کرتا اور اسے کہتا ہے کہ ابھی بھی تمہارے دل میں فپو کے لئے غلط بات ہی ہے اس لئے تم نے شہنات کو جان بجھ کے بیجا تاکہ وہ لوکر کی حفاظت کر سکے تو ازرا کہتی ہے کہ تو آپ کی فپو کونسی میرے ساتھ مخلص ہے وہ بھی تو میری مخالفت کرتی پھرتی ہے جس پر جمال کہتا ہے کہ تم اب وہاں ایک ہفتہ نہیں دو ہفتہ ہی رہو ہم تمہارے بغیر یہاں بہت خوش ہیں جس پر وہ کہتی ہے کہ مجھے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ یہ آپ کو فپو نہیں میرے خلاف بڑکایا ہے آپ دوسرے سین میں آپ دیکھیں گے کہ فرد واسف کہتی ہے کہ میں اپنے دوستوں کے ذات جا رہی ہوں ہم نے پلان بنایا ہے جس پر وہ اچھے کہتا ہے کہ تم پلان بنا کر پھر مجھے بتا رہی ہو فرد اور واسف کی لڑائی اسمان سن لیتی ہے اس لئے وہ آپ فرد کو بلاتی ہے اس سے پوچھتی ہے کہ تمہارے اور واسف کی درمیان کیا چل رہا ہے جب پر وہ کہتی ہے اسمان بھا بی کوئی بات نہیں ہے بھا 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 ویسے ہی بول رہے تھے تو وہ اسے کہتی ہے کہ فرد اگر کوئی مسئلہ ہے تو تم مجھے شیئر کر سکتی ہو تو وہ اسمان کو ہر چیز بتا دیتی ہے کہ واسف کا کچھ دنوں سے میرے ساتھ بہیوریئر چینج ہو رہا ہے بھی مانگ رہی تھی دل پر وہ کہتی ہے کہ ازرا نے ہی اسے بیجا تھا ازرا کو بھی تک مجھ پر یقین نہیں آیا تو جمال ازرا کو کال کرتا اور اسے کہتا ہے کہ ابھی بھی تمہارے دل میں فپو کے لئے غلط بات ہی ہے اس لئے تم نے شہنات کو جان بوجھ کے بیجا تاکہ وہ لوکر کی حفاظت کر سکے تو ازرا کہتی ہے کہ تو آپ کی فپو کونسی میرے ساتھ مخلص ہے وہ بھی تو میری مخالفت کرتی پھرتی ہے جس پر جمال کہتا ہے کہ تم اب وہاں ایک ہفتہ نہیں دو ہفتہ ہی رو ہم تمہارے بغیر یہاں بہت خوش ہیں جس پر وہ کہتی ہے کہ مجھے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ یہ آپ کو فپو نہیں میرے خلاف بڑکایا ہے اب دوسرے سین میں آپ دیکھیں گے کہ فرد واسف کہتی ہے کہ میں اپنے دوستوں کے ذات جا رہی ہوں ہم نے پلان بنایا ہے جس پر وہ اچھے کہتا ہے کہ تم پلان بنا کر پھر مجھے بتا رہی ہو فرد اور واسف کی لڑائی اسماں سن لیتی ہے اس لئے وہ آپ فرد کو بلاتی ہے اس سے پوچھتی ہے کہ تمہارے اور واسف کی درمیان کیا چل رہا ہے جب پر وہ کہتی ہے کہ اسماں بابی کوئی بات نہیں ہے بھر وہ ویسے ہی بول رہے تھے تو وہ اسے کہتی ہے کہ فرد اگر کوئی مسئلہ ہے تو تم مجھے شیئر کر سکتی ہو تو وہ اسماں کو ہر چیز بتا دیتی ہے کہ واسف کا کچھ دنوں سے میرے ساتھ بہیوریت چینج ہو رہا ہے بیبی ویڈراما کے آنے والے اپیسوٹ میں آپ دکھیں گے کہ فپو جمالو کہتی ہے کہ وہ سمن کی ماں شہناس آئی تھی اور آتے ہی ازرا کے کمرے میں چلی گئی اور لوکر کی چابی مانگ رہی تھی دل پر وہ کہتی ہے کہ ازرا نے ہی اسے بیجا تھا ازرا کو بھی تک مجھ پر جکین نہیں آیا تو جمال ازرا کو کال کرتا اور اسے کہتا ہے کہ ابھی بھی تمہارے دل میں فپو کے لئے غلط بات ہی ہے اس لئے تم نے شہناس کو جان بوجھ کے بیجا تاکہ وہ لوکر کی حفاظت کر سکے تو ازرا کہتی ہے کہ تو آپ کی فپو کونسی میرے ساتھ مخلص ہے وہ بھی تو میری مخالفت کرتی پھرتی ہے جس پر جمال کہتا ہے کہ تمہارے بغیر یہاں بہت خوش ہیں جس پر وہ کہتی ہے کہ مجھے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ یہ آپ کو فپو نہیں میرے خلاب بڑھکایا ہے آپ دوسرے سین میں آپ دیکھیں گے کہ فرد واسف کہتی ہے کہ میں اپنی دوستوں کے لئے جا رہی ہوں ہم نے پلان بنایا ہے جس پر وہ کچھا کہتا ہے کہ تم پلان بنا کر پھر مجھے بتا رہی ہو فرد اور واسف کی لڑائی اسماں سن لیتی ہے اس لئے وہ آپ فرد کو بلاتی ہے اس سے پوچھتی ہے کہ تمہارے اور واسف کی درمیان کیا چل رہا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ اسماں بابی کوئی بات نہیں ہے بھر وہ ویسے ہی بول رہے تھے تو وہ اسے کہتی ہے بیبی ویڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فپو جمالو کہتی ہے کہ وہ سمن کی ماں شہنات آئی تھی اور آتے ہی ازرا کے کمرے میں چلی گئی اور لوکر کی چابی مانگ رہی تھی دل پر وہ کہتی ہے کہ ازرا نے ہی اسے بیجا تھا ازرا کو بھی تک مجھ پر یقین نہیں آیا تو جمال ازرا کو کال کرتا اور اسے کہتا ہے کہ ابھی بھی تمہارے دل میں فپو کے لئے غلط بات ہی ہے اس لئے تم نے شہنات کو جان بوجھ کے بیجا تاکہ وہ لوکر کی حفاظت کر سکے تو ازرا کہتی ہے کہ تو آپ کی فپو کونسی میرے ساں مخلص ہے وہ بھی تو میری مخالفت کرتی پھرتی ہے جس پر جمال کہتا ہے کہ تم اب وہاں ایک ہفتہ نہیں دو ہفتہ ہی رہو ہم تمہارے بغیر یہاں بہت خوش ہیں جس پر وہ کہتی ہے کہ مجھے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ یہ آپ کو فپو نہیں میرے اخلاق بڑھکایا ہے اب دوسرے سین میں آپ دیکھیں گے کہ فرد واسف کہتی ہے کہ میں اپنی دوستوں کے ذات جا رہی ہوں ہم نے پلان بنایا ہے جس پر وہ کچھے کہتا ہے کہ تم پلان بنا کر پھر مجھے بتا رہی ہو فرد اور واسف کی لڑائی اسماں سن لیتی ہے اس لئے وہ آپ فرد کو بلاتی ہے اس سے پوچھتی ہے کہ تمہارے اور واسف کی درمیان کیا چل رہا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ اسماں بابی کوئی بات نہیں ہے بہت وہ ویسے ہی بول رہے تھے تو وہ اسے کہتی ہے کہ فرد اگر کوئی مسئلہ ہے تو تم مجھے شیئر کر سکتی ہو تو وہ اسماں کو ہر چیز بتا دیتی ہے کہ واسف کا کچھ دنوں سے میرے ساتھ بہیوریہ چینج ہو رہا ہے بیبی ویڈی ڈراما کے آنے والے اپی سوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ پھپو جمالو کہتی ہے کہ وہ سمن کی ماں شہناز آئی تھی اور آتے ہی ازرا کے کمرے میں چلی گئی اور لوکر کی چابی مانگ رہی تھی جس پر وہ کہتی ہے کہ ازرا نے ہی اسے بیجا تھا ازرا کو بھی تک مجھ پر یقین نہیں آیا تو جمال ازرا کو کال کرتا اور اسے کہتا ہے کہ ابھی بھی تمہارے دل میں فپو کے لئے غلط بات ہی ہے اس لئے تم نے شہناز کو جان بجھ کے بیجا تاکہ وہ لوکر کی حفاظت کر سکے تو ازرا کہتی ہے کہ تو آپ کی فپو کونسی میرے ساتھ مخلص ہے وہ بھی تو میری مخالفت کرتی بھیرتی ہے جس پر جمال کہتا ہے کہ تم اب وہاں ایک ہفتہ نہیں دو ہفتہ ہی رہو ہم تمہارے بغیر یہاں بہت خوش ہیں جس پر وہ کہتی ہے کہ مجھے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ یہ آپ کو فپو نہیں میرے خلاف بڑکایا ہے اب دوسرے سین میں آپ دیکھیں گے کہ فرد واسف کہتی ہے کہ میں اپنے دوستوں کے ذات جا رہی ہوں ہم نے پلان بنایا ہے جس پر وہ اچھے کہتا ہے کہ تم پلان بنا کر پھر مجھے بتا رہی ہو فرد اور واسف کی لڑائی اسماں سن لیتی ہے اس لئے وہ آپ فرد کو بلاتی ہے اس سے پوچھتی ہے کہ تمہارے اور واسف کی درمیان کیا چل رہا ہے جب پر وہ کہتی ہے کہ اسماں بابی کوئی بات نہیں ہے بھر وہ ویسے ہی بول رہے تھے تو وہ اسے کہتی ہے کہ فرد اگر کوئی مسئلہ ہے تو تم مجھے شیئر کر سکتی ہو تو وہ اسماں کو ہر چیز بتا دیتی ہے کہ واسف کا کچھ دنوں سے میرے ساتھ بہیوریت چینج ہو رہا ہے بیبی ویڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دکھیں گے کہ فپو جمالو کہتی ہے کہ وہ سمن کی ماں شہنات آئی تھی اور آتے ہی ازرا کے کمرے میں چلی گئی اور لوکر کی چابی مانگ رہی تھی دل پر وہ کہتی ہے کہ ازرا نے ہی اسے بیجا تھا ازرا کو بھی تک مجھ پر یقین نہیں آیا تو جمال ازرا کو کال کرتا اسے کہتا ہے کہ ابھی بھی تمہارے دل میں فپو کے لئے غلط بات ہی ہے اس لئے تم نے شہنات کو جان بجھ کے بیجا تاکہ وہ لوکر کی حفاظت کر سکے تو ازرا کہتی ہے کہ تو آپ کی فپو کونسی میرے ساتھ مخلص ہے وہ بھی تو میری مخالفت کرتی پھرتی ہے جس پر جمال کہتا ہے کہ تم اب وہاں ایک ہفتہ نہیں دو ہفتہ ہی رہو ہم تمہارے بغیر یہاں بہت خوش ہیں جس پر وہ کہتی ہے کہ مجھے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ یہ آپ کو فپو نہیں میرے اخلاف بڑکایا ہے آپ دوسرے سین میں آپ دیکھیں گے کہ فرد واسف کہتی ہے کہ میں اپنی دوستوں کے ذات جا رہی ہوں ہم نے پلان بنایا ہے جس پر وہ کچھے کہتا ہے کہ تم پلان بنا کر پھر مجھے بتا رہی ہو فرد اور واسف کی لڑائی اسماں سن لیتی ہے اس لئے وہ آپ فرد کو بلاتی ہے اس سے پوچھتی ہے کہ تمہارے اور واسف کی درمیان کیا چل رہا ہے جس پر وہ کہتی ہے اسماں بھابی کوئی بات نہیں ہے بھابا وہ ویسے ہی بول رہے تھے تو وہ اسے کہتی ہے کہ فرد اگر کوئی مسئلہ ہے تو تم مجھے شیئر کر سکتی ہو تو وہ اسماں کو ہر چیز بتا دیتی ہے کہ واسف کا کچھ دنوں سے میرے ساتھ بہیوریر چینج ہو رہا ہے بیبی ویڈی ڈراما کے آنے والے اپنی سوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ پھپو جمالو کہتی ہے کہ وہ سمن کی ماں شہناز آئی تھی اور آتے ہی ازرا کے کمرے میں چلی گئی اور لوکر کی چابی مانگ رہی تھی دل پر وہ کہتی ہے کہ ازرا نے ہی اسے بیجا تھا ازرا کو بھی تک مجھ پہ جکین نہیں آیا تو جمال ازرا کو کال کرتا اور اسے کہتا ہے کہ ابھی بھی تمہارے دل میں فپو کے لئے غلط بات ہی ہے اس لئے تم نے شہناز کو جان بجھ کے بیجا تاکہ وہ لوکر کی حفاظت کر سکے تو ازرا کہتی ہے کہ تو آپ کی فپو کونسی میرے ساتھ مخلص ہے وہ بھی تو میری مخالفت کرتی پھرتی ہے جس پر جمال کہتا ہے کہ تم اب وہاں ایک ہفتہ نہیں دو ہفتہ ہی رہو ہم تمہارے بغیر یہاں بہت خوش ہیں جس پر وہ کہتی ہے کہ مجھے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ یہ آپ کو فپو نہیں میرے خلاب بڑکایا ہے اب دوسرے سین میں آپ دیکھیں گے کہ فرد واسف کہتی ہے کہ میں اپنے دوستوں کے ذاتے جا رہی ہوں ہم نے پلان بنایا ہے جس پر وہ اچھے کہتا ہے کہ تم پلان بنا کر پھر مجھے بتا رہی ہو فرد اور واسف کی لڑائی اسماں سن لیتی ہے اس لئے وہ آپ فرد کو بلاتی ہے اس سے پوچھتی ہے کہ تمہارے اور واسف کی درمیان کیا چل رہا ہے جب پر وہ کہتی ہے کہ اسماں بابی کوئی بات نہیں ہے بھر وہ ویسے ہی بول رہے تھے تو وہ اسے کہتی ہے کہ فرد اگر کوئی مسئلہ ہے تو تم مجھے شیئر کر سکتی ہو تو وہ اسماں کو ہر چیز بتا دیتی ہے کہ واسف کا کچھ دنوں سے میرے ساتھ بہیوریت چینج ہو رہا ہے بی بی وجی ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فپو جمالو کہتی ہے کہ وہ سمن کی ماں شہنات آئی تھی اور آتے ہی ازرا کے کمرے میں چلی گئی اور لوکر کی چابی مانگ رہی تھی دل پر وہ کہتی ہے کہ ازرا نے ہی اسے بیجا تھا ازرا کو بھی تک مجھ پر جکین نہیں آیا تو جمال ازرا کو کال کرتا اور اسے کہتا ہے کہ ابھی بھی تمہارے دل میں فپو کے لئے غلط بات ہی ہے اس لئے تم نے شہنات کو جان بوجھ کے بیجا تاکہ وہ لوکر کی حفاظت کر سکے تو ازرا کہتی ہے کہ تو آپ کی فپو کونسی میرے ساتھ مخلص ہے وہ بھی تو میری مخالفت کرتی پھرتی ہے جس پر جمال کہتا ہے کہ تم اب وہاں ایک ہفتہ نہیں دو ہفتہ ہی رہو ہم تمہارے بغیر یہاں بہت خوش ہیں جس پر وہ کہتی ہے کہ مجھے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ یہ آپ کو فپو نہیں میرے اخلاف بڑکایا ہے آپ دوسرے سین میں آپ دیکھیں گے کہ فرد واسف کہتی ہے کہ میں اپنے دوستوں کے ذات جا رہی ہوں ہم نے پلان بنایا ہے جس پر وہ کہتا ہے کہ تم پلان بنا کر پھر مجھے بتا رہی ہو فرد اور واسف کی لڑائی اسماں سن لیتی ہے اس لئے وہ آپ فرد کو بلاتی ہے اس سے پوچھتی ہے کہ تمہارے اور واسف کی درمیان کیا چل رہا ہے جس پر وہ کہتی ہے اسماں بابی کوئی بات نہیں ہے وہ ویسے ہی بول رہے تھے تو وہ اسے کہتی ہے کہ فرد اگر کوئی مسئلہ ہے تو تم مجھے شیئر کر سکتی ہو تو وہ اسماں کو ہر چیز بتا دیتی ہے کہ واسف کا کچھ دنوں سے میرے ساتھ بہیوریر چینج ہو رہا ہے بیبی ویڈی ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ پھپو جمالو کہتی ہے کہ وہ سمن کی ماں شہناز آئی تھی اور آتے ہی ازرہ کے کمرے میں چلی گئی اور لوکر کی چابی مانگ رہی تھی دل پر وہ کہتی ہے کہ ازرہ نے ہی اسے بیجا تھا ازرہ کو بھی تک مجھ پہ جکین نہیں آیا تو جمال ازرہ کو کال کرتا اور اسے کہتا ہے کہ ابھی بھی تمہارے دل میں فپو کے لئے غلط بات ہی ہے اس لئے تم نے شہناز کو جان بجھ کے بیجا تاکہ وہ لوکر کی حفاظت کر سکے تو ازرہ کہتی ہے کہ تو آپ کی فپو کونسی میرے سا مخلص ہے وہ بھی تو میری مخالفت کرتی پھرتی ہے جس پر جمال کہتا ہے کہ تم اب وہاں ایک ہفتہ نہیں دو ہفتہ ہی رہو ہم تمہارے بغیر یہاں بہت خوش ہیں جس پر وہ کہتی ہے کہ مجھے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ یہ آپ کو فپو نہیں میرے خلاب بڑکایا ہے اب دوسرے سین میں آپ دیکھیں گے کہ فرد واسف کہتی ہے کہ میں اپنی دوستوں کے ذاتے جا رہی ہوں ہم نے پلان بنایا ہے جس پر وہ اچھے کہتا ہے کہ تم پلان بنا کر پھر مجھے بتا رہی ہو فرد اور واسف کی لڑائی اسماں سن لیتی ہے اس لئے وہ آپ فرد کو بلاتی ہے اس سے پوچھتی ہے کہ تمہارے اور واسف کی درمیان کیا چل رہا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ اسماں بابی کوئی بات نہیں ہے وہ وہ ویسے ہی بول رہے تھے تو وہ اس سے کہتی ہے کہ فرد اگر کوئی مسئلہ ہے تو تم مجھے شیئر کر سکتی ہو تو وہ اسماں کو ہر چیز بتا دیتی ہے کہ واسف کا کچھ دنوں سے میرے ساتھ بہیوریت چینج ہو رہا ہے بی بی وجی ڈاما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فپو جمالوں کہتی ہے کہ وہ سمن کی ماں شہنات آئی تھی اور آتے ہی ازرا کے کمرے میں چلی گئی اور لوگڑ کی چابی مانگ رہی تھی دل پر وہ کہتی ہے کہ ازرا نے ہی اسے بیجا تھا ازرا کو بھی تک مجھ پر جکین نہیں آیا تو جمال ازرا کو کال کرتا اور اسے کہتا ہے کہ ابھی بھی تمہارے دل میں فپو کے لئے غلط بات ہی ہے اس لئے تم نے شہنات کو جان بجھ کے بیجا تاکہ وہ لوکر کی حفاظت کر سکے تو ازرا کہتی ہے کہ تو آپ کی فپو کونسی میرے ساتھ مخلص ہے وہ بھی تو میری مخالفت کرتی پھرتی ہے جس پر جمال کہتا ہے کہ تم اب وہاں ایک ہفتہ نہیں دو ہفتہ ہی رہو ہم تمہارے بغیر یہاں بہت خوش ہیں جس پر وہ کہتی ہے کہ مجھے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ یہ آپ کو فپو نہیں میرے اخلاف بڑکایا ہے آپ دوسرے سین میں آپ دیکھیں گے کہ فرد واسف کہتی ہے کہ میں اپنے دوستوں کے ذات جا رہی ہوں ہم نے پلان بنایا ہے جس پر وہ اچھے کہتا ہے کہ تم پلان بنا کر پھر مجھے بتا رہی ہو فرد اور واسف کی لڑائی اسماں سن لیتی ہے اس لئے وہ آپ فرد کو بلاتی ہے اس سے پوچھتی ہے کہ تمہارے اور واسف کی درمیان کیا چل رہا ہے دل پر وہ کہتی ہے اسماں بابی کوئی بات نہیں ہے بل وہ ویسے ہی بول رہے تھے تو وہ اسے کہتی ہے کہ فرد اگر کوئی مسئلہ ہے تو تم مجھے شیئر کر سکتی ہو تو وہ اسماں کو ہر چیز بتا دیتی ہے کہ واسف کا کچھ دنوں سے میرے ساتھ بہیوریہ چینج ہو رہا ہے میبی ویڈی ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فپو جمالو کہتی ہے کہ وہ سمن کی ماں شہنات آئی تھی اور آتے ہی ازرا کے کمرے میں چلی گئی اور لوکر کی چابی مانگ رہی تھی دل پر وہ کہتی ہے کہ ازرا نے ہی اسے بیجا تھا ازرا کو بھی تک مجھ پر یقین نہیں آیا تو جمال ازرا کو کال کرتا اور اسے کہتا ہے کہ ابھی بھی تمہارے دل میں فپو کے لئے غلط بات ہی ہے اس لئے تم نے شہنات کو جان بجھ کے بیجا تاکہ وہ لوکر کی حفاظت کر سکے تو ازرا کہتی ہے کہ تو آپ کی فپو کونسی میرے صاحب مخلص ہے وہ بھی تو میری مخالفت کرتی پھرتی ہے جس پر جمال کہتا ہے کہ تمہارے بغیر یہاں بہت خوش ہیں جس پر وہ کہتی ہے کہ مجھے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ یہ آپ کو فپو نہیں میرے خلاب بڑکایا ہے اب دوسرے سین میں آپ دیکھیں گے کہ فرد واسف کہتی ہے کہ میں اپنے دوستوں سے جا رہی ہوں ہم نے پلان بنایا ہے جس پر وہ اچھے کہتا ہے کہ تم پلان بنا کر پھر مجھے بتا رہی ہو فرد اور واسف کی لڑائی اسماں سن لیتی ہے اس لئے وہ آپ فرد کو بلاتی ہے اس سے پوچھتی ہے کہ تمہارے اور واسف کی درمیان کیا چل رہا ہے جب پر وہ کہتی ہے کہ اسماں بابی کوئی بات نہیں ہے بھر وہ ویسے ہی بول رہے تھے تو وہ اسے کہتی ہے کہ فرد اگر کوئی مسئلہ ہے تو تم مجھے شیئر کر سکتی ہو تو وہ اسماں کو ہر چیز بتا دیتی ہے کہ واسف کا کچھ دنوں سے میرے ساتھ بہیوریہ چینج ہو رہا ہے بیبی ویڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فپو جمالو کہتی ہے کہ وہ سمن کی ماں شہناس آئی تھی اور آتے ہی ازرا کے کمرے میں چلی گئی اور لوکر کی چابی مانگ رہی تھی دل پر وہ کہتی ہے کہ ازرا نے ہی اسے بیجا تھا ازرا کو بھی تک مجھ پر جکین نہیں آیا تو جمال ازرا کو کال کرتا اور اسے کہتا ہے کہ ابھی بھی تمہارے دل میں فپو کے لئے غلط بات ہی ہے اس لئے تم نے شہناس کو جان بجھ کے بیجا تاکہ وہ لوکر کی حفاظت کر سکے تو ازرا کہتی ہے کہ تو آپ کی فپو کونسی میرے ساتھ مخلص ہے وہ بھی تو میری مخالفت کرتی پھرتی ہے جس پر جمال کہتا ہے کہ تم وہاں ایک ہفتہ نہیں دو ہفتہ ہی رہو ہم تمہارے بغیر یہاں بہت خوش ہیں جس پر وہ کہتی ہے کہ مجھے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ یہ آپ کو فپو نہیں میرے خلاف بڑکایا ہے اب دوسرے سین میں آپ دیکھیں گے کہ فرد واسف کہتی ہے کہ میں اپنے دوستوں کے ذات جا رہی ہوں ہم نے پلان بنایا ہے جس پر وہ کچھا کہتا ہے کہ تم پلان بنا کر پھر مجھے بتا رہی ہو فرد اور واسف کی لڑائی اسماں سن لیتی ہے اس لئے وہ آپ فرد کو بلاتی ہے اس سے پوچھتی ہے کہ تمہارے اور واسف کی درمیان کیا چل رہا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ اسماں بابی کوئی بات نہیں ہے بابی ویسے ہی بول رہے تھے تو وہ اسے کہتی ہے کہ فرد اگر کوئی مسئلہ ہے تو تم مجھے شیئر کر سکتی ہو تو وہ اسماں کو ہر چیز بتا دیتی ہے کہ واسف کا کچھ دنوں سے میرے ساتھ بہیوریر چینج ہو رہا ہے بیبی ویڈ ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ پھپو جمالو کہتی ہے کہ وہ سمن کی ماں شہناز آئی تھی اور آتے ہی ازرا کے کمرے میں چلی گئی اور لوکر کی چابی مانگ رہی تھی دل پر وہ کہتی ہے کہ ازرا نے ہی اسے بیجا تھا ازرا کو بھی تک مجھ پر یقین نہیں آیا تو جمال ازرا کو کال کرتا اور اسے کہتا ہے کہ ابھی بھی تمہارے دل میں فرد اگر کے لئے غلط بات ہی ہے اس لئے تم نے شہناز کو جان بجھ کے بیجا تاکہ وہ لوکر کی حفاظت کر سکے تو ازرا کہتی ہے کہ تو آپ کی فپو کونسی میرے صاحب مخلص ہے وہ بھی تو میری مخالفت کرتی پھرتی ہے جس پر جمال کہتا ہے کہ تم اب وہاں ایک ہفتہ نہیں دو ہفتہ ہی رہو ہم تمہارے بغیر یہاں بہت خوش ہیں جس پر وہ کہتی ہے کہ مجھے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ یہ آپ کو فپو نہیں میرے اخلاق بڑکایا ہے اب دوسرے سین میں آپ دیکھیں گے کہ فرد واسف کہتی ہے کہ میں اپنی دوستوں کے ذات جا رہی ہوں ہم نے پلان بنایا ہے جس پر وہ کچھے کہتا ہے کہ تم پلان بنا کر پھر مجھے بتا رہی ہو فرد اور واسف کی لڑائی اسماں سن لیتی ہے اس لئے وہ آپ فرد کو بلاتی ہے اس سے پوچھتی ہے کہ تمہارے اور واسف کی درمیان کیا چل رہا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ اسماں بابی کوئی بات نہیں ہے بابی وہ ویسے ہی بول رہے تھے تو وہ اس سے کہتی ہے کہ فرد اگر کوئی مسئلہ ہے تو تم مجھے شیئر کر سکتی ہو تو وہ اسماں کو ہر چیز بتا دیتی ہے کہ واسف کا کچھ دنوں سے میرے ساتھ بہیوریئر چینج ہو رہا ہے بیبی ویڈراما کے آنے والے اپی سوڈ میں آپ دکھیں گے کہ فپو جمالوں کہتی ہے کہ وہ سمن کی ماں شہناز آئی تھی اور آتے ہی ازرا کے کمرے میں چلی گئی اور لوگڑ کی چابی مانگ رہی تھی دل پر وہ کہتی ہے کہ ازرا نے ہی اسے بیجا تھا ازرا کو بھی تک مجھ پر جکین نہیں آیا تو جمال ازرا کو کال کرتا اور اسے کہتا ہے کہ ابھی بھی تمہارے دل میں فپو کے لئے غلط بات ہی ہے اس لئے تم نے شہناز کو جان بجھ کے بیجا تاکہ وہ لوگڑ کی حفاظت کر سکے تو ازرا کہتی ہے کہ تو آپ کی فپو کونسی میرے ساتھ مخلص ہے وہ بھی تو میری مخالفت کرتی پھرتی ہے جس پر جمال کہتا ہے کہ تم وہاں ایک ہفتہ نہیں دو ہفتہ ہی رہو ہم تمہارے بغیر یہاں بہت خوش ہیں جس پر وہ کہتی ہے کہ مجھے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ یہ آپ کو فپو نہیں میرے خلاف بڑکایا ہے آپ دوسرے سین میں آپ دیکھیں گے کہ فرد واسف کہتی ہے کہ میں اپنے دوستوں کے ذات جا رہی ہوں ہم نے پلان بنایا ہے جس پر وہ اچھے کہتا ہے کہ تم پلان بنا کر پھر مجھے بتا رہی ہو فرد اور واسف کی لڑائی اسماں سن لیتی ہے اس لئے وہ آپ فرد کو بلاتی ہے اس سے پوچھتی ہے کہ تمہارے اور واسف کی درمیان کیا چل رہا ہے جب پر وہ کہتی ہے اسماں بابی کوئی بات نہیں ہے بہت وہ ویسے ہی بول رہے تھے تو وہ اسے کہتی ہے کہ فرد اگر کوئی مسئلہ ہے تو تم مجھے شیئر کر سکتی ہو تو وہ اسماں کو ہر چیز بتا دیتی ہے کہ واسف کا کچھ دنوں سے میرے ساتھ بہیوریہ چینج ہو رہا ہے میبی ویڈی ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فپو جمالو کہتی ہے کہ وہ سمن کی ماں شہنات آئی تھی اور آتے ہی ازرا کے کمرے میں چلی گئی اور لوکر کی چابی مانگ رہی تھی دل پر وہ کہتی ہے کہ ازرا نے ہی اسے بیجا تھا ازرا کو بھی تک مجھ پر یقین نہیں آیا تو جمال ازرا کو کال کرتا اور اسے کہتا ہے کہ ابھی بھی تمہارے دل میں فپو کے لئے غلط بات ہی ہے اس لئے تم نے شہنات کو جان بجھ کے بیجا تاکہ وہ لوکر کی حفاظت کر سکے تو ازرا کہتی ہے کہ تو آپ کی فپو کونسی میرے صاحب مخلص ہے وہ بھی تو میری مخالفت کرتی بھیڑتی ہے جس پر جمال کہتا ہے کہ تم اب وہاں ایک ہفتہ نہیں دو ہفتہ ہی رہو ہم تمہارے بغیر یہاں بہت خوش ہیں جس پر وہ کہتی ہے کہ مجھے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ یہ آپ کو فپو نہیں میرے اخلاق بڑکایا ہے آپ دوسرے سین میں آپ دیکھیں گے کہ فرد واسف کہتی ہے کہ میں اپنی دوستوں سے جا رہی ہوں ہم نے پلان بنایا ہے جس پر وہ کچھے کہتا ہے کہ تم پلان بنا کر پھر مجھے بتا رہی ہو فرد اور واسف کی لڑائی اسماں سن لیتی ہے اس لیے وہ آپ فرد کو بلاتی ہے اس سے پوچھتی ہے کہ تمہارے اور واسف کی درمیان کیا چل رہا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ اسماں بابی کوئی بات نہیں ہے بھر وہ ویسے ہی بول رہے تھے تو وہ اسے کہتی ہے کہ فرد اگر کوئی مسئلہ ہے تو تم مجھے شیئر کر سکتی ہو تو وہ اسماں کو ہر چیز بتا دیتی ہے کہ واسف کا کچھ دنوں سے میرے ساتھ بہیوریہ چینج ہو رہا ہے بیبی ویڈراما کے آنے والے آپی سوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ پھپو جمالو کہتی ہے کہ وہ سمن کی ماں شہنات آئی تھی اور آتے ہی ازرا کے کمرے میں چلی گئی اور لوگر کی چابی مانگ رہی تھی دل پر وہ کہتی ہے کہ ازرا نے ہی اسے بیجا تھا ازرا کو بھی تک مجھ پہ جکین نہیں آیا تو جمال ازرا کو کال کرتا اور اسے کہتا ہے کہ ابھی بھی تمہارے دل میں فرد اگر کے لئے غلط بات ہی ہے اس لئے تم نے شہنات کو جان بجھ کے بیجا تاکہ وہ لوگر کی حفاظت کر سکے تو ازرا کہتی ہے کہ تو آپ کی فرد اگر کونسی میرے ساتھ مخلص ہے وہ بھی تو میری مخالفت کرتی پھرتی ہے جس پر جمال کہتا ہے کہ تم اب وہاں ایک ہفتہ نہیں دو ہفتہ ہی رہو ہم تمہارے بغیر یہاں بہت خوش ہیں جس پر وہ کہتی ہے کہ مجھے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ یہ آپ کو پھپو نہیں میرے خلاف بڑکایا ہے اب دوسرے سین میں آپ دیکھیں گے کہ فرد واسف کہتی ہے کہ میں اپنے دوستوں کے ذات جا رہی ہوں ہم نے پلان بنایا ہے جس پر وہ اچھے کہتا ہے کہ تم پلان بنا کر پھر مجھے بتا رہی ہو فرد اور واسف کی لڑائی اسمہ سن لیتی ہے اس لئے وہ آپ فرد کو بلاتی ہے اس سے پوچھتی ہے کہ تمہارے اور واسف کی درمیان کیا چل رہا ہے جب پر وہ کہتی ہے کہ اسمہ بابی کوئی بات نہیں ہے بابی وہ ویسے ہی بول رہے تھے تو وہ اسے کہتی ہے کہ فرد اگر کوئی مسئلہ ہے تو تم اسے شیئر کر سکتی ہو تو وہ اسمہ کو ہر چیز بتا دیتی ہے کہ واسف کا کچھ دنوں سے میرے ساتھ بہیوریت چینج ہو رہا ہے میبی ویسے ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فپو جمالو کہتی ہے کہ وہ سمن کی ماں شہناس آئی تھی اور آتے ہی ازرا کے کمرے میں چلی گئی اور لوکر کی چابی مانگ رہی تھی دل پر وہ کہتی ہے کہ ازرا نے ہی اسے بیجا تھا ازرا کو بھی تک مجھ پر جکین نہیں آیا تو جمال ازرا کو کال کرتا اور اسے کہتا ہے کہ ابھی بھی تمہارے دل میں فپو کے لئے غلط بات ہی ہے اس لئے تم نے شہناس کو جان بوجھ کے بیجا تاکہ وہ لوکر کی حفاظت کر سکے تو ازرا کہتی ہے کہ تو آپ کی فپو کونسی میرے سا مخلص ہے وہ بھی تو میری مخالفت کرتی پھرتی ہے جس پر جمال کہتا ہے کہ تم اب وہاں ایک ہفتہ نہیں دو ہفتہ ہی رہو ہم تمہارے بغیر یہاں بہت خوش ہیں جس پر وہ کہتی ہے کہ مجھے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ یہ آپ کو فپو نہیں میرے اخلاب بڑھکایا ہے اب دوسرے سین میں آپ دیکھیں گے کہ فرد واسف کہتی ہے کہ میں اپنے دوستوں کے ذات جا رہی ہوں ہم نے پلان بنایا ہے جس پر وہ کچھ کہتا ہے کہ تم پلان بنا کر پھر مجھے بتا رہی ہو فرد اور واسف کی لڑائی اسماں سن لیتی ہے اس لئے وہ آپ فرد کو بلاتی ہے اس سے پوچھتی ہے کہ تمہارے اور واسف کی درمیان کیا چل رہا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ اسماں بھا بھی کوئی بات نہیں ہے بہت وہ ویسے ہی بول رہے تھے تو وہ اسے کہتی ہے کہ فرد اگر کوئی مسئلہ ہے تو تم مجھے شیئر کر سکتی ہو تو وہ اسماں کو ہر چیز بتا دیتی ہے کہ واسف کا کچھ دنوں سے میرے ساتھ بہیوریہ چینج ہو رہا ہے بیبی ویڈی ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ پھپو جمالو کہتی ہے کہ وہ سمن کی ماں شہنات آئی تھی اور آتے ہی ازرا کے کمرے میں چلی گئی اور لوکر کی چابی مانگ رہی تھی جس پر وہ کہتی ہے کہ ازرا نے ہی اسے بیجا تھا ازرا کو بھی تک مجھ پر یقین نہیں آیا تو جمال ازرا کو کال کرتا اور اسے کہتا ہے کہ ابھی بھی تمہارے دل میں فپو کے لئے غلط بات ہی ہے اس لئے تم نے شہنات کو جان بوجھ کے بیجا تاکہ وہ لوکر کی حفاظت کر سکے تو ازرا کہتی ہے کہ تو آپ کی فپو کونسی میرے ساتھ مخلص ہے وہ بھی تو میری مخالفت کرتی پھرتی ہے جس پر جمال کہتا ہے کہ تم اب وہاں ایک ہفتہ نہیں دو ہفتہ ہی رو ہم تمہارے بغیر یہاں بہت خوش ہیں جس پر وہ کہتی ہے کہ مجھے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ یہ آپ کو فپو نہیں میرے خلاف بڑکایا ہے اب دوسرے سین میں آپ دیکھیں گے کہ فرد واسف کہتی ہے کہ میں اپنے دوستوں کے ذات جا رہی ہوں ہم نے پلان بنایا ہے جس پر وہ کچھے کہتا ہے کہ تم پلان بنا کر پھر مجھے بتا رہی ہو فرد اور واسف کی لڑائی اسماں سن لیتی ہے اس لئے وہ آپ فرد کو بلاتی ہے اس سے پوچھتی ہے کہ تمہارے اور واسف کی درمیان کیا چل رہا ہے جب پر وہ کہتی ہے کہ اسماں بابی کوئی بات نہیں ہے بھر وہ ویسے ہی بول رہے تھے تو وہ اسے کہتی ہے کہ فرد اگر کوئی مسئلہ ہے تو تم مجھے شیئر کر سکتی ہو تو وہ اسماں کو ہر چیز بتا دیتی ہے کہ واسف کا کچھ دنوں سے میرے ساتھ بہیوریہ چینج ہو رہا ہے بیبی ویڈراما کے آنے والے اپیسوٹ میں آپ دکھیں گے کہ فپو جمالو کہتی ہے کہ وہ سمن کی ماں شہناس آئی تھی اور آتے ہی ازرا کے کمرے میں چلی گئی اور لوکر کی چابی مانگ رہی تھی دل پر وہ کہتی ہے کہ ازرا نے ہی اسے بیجا تھا ازرا کو بھی تک مجھ پر جکین نہیں آیا تو جمال ازرا کو کال کرتا اور اسے کہتا ہے کہ ابھی بھی تمہارے دل میں فپو کے لئے غلط بات ہی ہے اس لئے تم نے شہناس کو جان بوجھ کے بیجا تاکہ وہ لوکر کی حفاظت کر سکے تو ازرا کہتی ہے کہ تو آپ کی فپو کونسی میرے ساتھ مخلص ہے وہ بھی تو میری مخالفت کرتی پھرتی ہے جس پر جمال کہتا ہے کہ تمہارے بغیر یہاں بہت خوش ہیں جس پر وہ کہتی ہے کہ مجھے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ یہ آپ کو فپو نہیں میرے خلاب بڑھکایا ہے آپ دوسرے سین میں آپ دیکھیں گے کہ فرد واسف کہتی ہے کہ میں اپنی دوستوں کے لئے جا رہی ہوں ہم نے پلان بنایا ہے جس پر وہ کچھا کہتا ہے کہ تم پلان بنا کر پھر مجھے بتا رہی ہو فرد اور واسف کی لڑائی اسماں سن لیتی ہے اس لئے وہ آپ فرد کو بلاتی ہے اس سے پوچھتی ہے کہ تمہارے اور واسف کی درمیان کیا چل رہا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ اسماں بابی کوئی بات نہیں ہے بھر وہ ویسے ہی بول رہے تھے تو وہ اسے کہتی ہے بیبی ویڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فپو جمالو کہتی ہے کہ وہ سمن کی ماں شہنات آئی تھی اور آتے ہی ازرا کے کمرے میں چلی گئی اور لوکر کی چابی مانگ رہی تھی دل پر وہ کہتی ہے کہ ازرا نے ہی اسے بیجا تھا ازرا کو بھی تک مجھ پر یقین نہیں آیا تو جمال ازرا کو کال کرتا اور اسے کہتا ہے کہ ابھی بھی تمہارے دل میں فپو کے لئے غلط بات ہی ہے اس لئے تم نے شہنات کو جان بوجھ کے بیجا تاکہ وہ لوکر کی حفاظت کر سکے تو ازرا کہتی ہے کہ تو آپ کی فپو کونسی میرے ساں مخلص ہے وہ بھی تو میری مخالفت کرتی پھرتی ہے جس پر جمال کہتا ہے کہ تم اب وہاں ایک ہفتہ نہیں دو ہفتہ ہی رہو ہم تمہارے بغیر یہاں بہت خوش ہیں جس پر وہ کہتی ہے کہ مجھے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ یہ آپ کو فپو نہیں میرے اخلاق بڑھکایا ہے اب دوسرے سین میں آپ دیکھیں گے کہ فرد واسف کہتی ہے کہ میں اپنی دوستوں کے ذات جا رہی ہوں ہم نے پلان بنایا ہے جس پر وہ کچھے کہتا ہے کہ تم پلان بنا کر پھر مجھے بتا رہی ہو فرد اور واسف کی لڑائی اسماں سن لیتی ہے اس لئے وہ آپ فرد کو بلاتی ہے اس سے پوچھتی ہے کہ تمہارے اور واسف کی درمیان کیا چل رہا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ اسماں بابی کوئی بات نہیں ہے بہت وہ ویسے ہی بول رہے تھے تو وہ اس سے کہتی ہے کہ فرد اگر کوئی مسئلہ ہے تو تم مجھے شیئر کر سکتی ہو تو وہ اسماں کو ہر چیز بتا دیتی ہے کہ واسف کا کچھ دنوں سے میرے ساتھ بہیوریا چینج ہو رہا ہے